ردولوی کو آواز دے رہا ہوں تشریف نائم اور اپنے کلام سے نوازیں جنران کامیس ردولوی بائک پنا رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ زوردار تعلیوں سے اپنے مہمان شاہر کامیس ردولوی کا استقبال کریں تاکہ وہ اپنا کلام سنانا شروع کریں صدر محترم شہرہ اکرام ناظرم و شاہر ناظر صاحب حضرات السلام علیکم اس پاکیزہ دیار میں کئی بار میری حاضری ہو چکی ہے آپ کی محبتیں ہمیشہ ملتی رہی ہیں محبت وہ یاد ہرکے میں پھر ایک بار آپ کے حضور حاضر ہوں نائس پر ہمارے تمامی سینئر شوراکرام تشریف فرما ہے ہمارے بہت سی مہتر ہماری جناب جوہر کانپوری صاحب تشریف فرما ہے شوراکرانپوری صاحب تشریف فرما ہے ناظرم مشارہ آلی جناب ردیم فانوک صاحب تشریف فرما ہے ہمارے مہترم سید صلاح الدین صاحب تشریف فرما پیچھے ہمارے ڈاکٹر زہیر صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ مسکرا رہے ہیں میں آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں مدہ پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ نے مدہ سن لیا تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے میں آپ کے دل کی ترجمانی بھی کروں گا انشاءاللہ جو چاہیں گے وہ پڑھوں گا فکول ڈاکٹر رہا دین دوری صاحب میری جیب میں ہر طرح کمال ہے جو آپ چاہیں گے انشاءاللہ میں آپ تک ہو جائیں گے مدہ پیش کرتا ہوں اور بہت ہی شکر اگزار ہوں اپنے بہت ہی مہترم مشفقہ لی جناب حضرت مولانا قاسم صاحب پہ جت کے حکم پر میں آج حاضر ہوا مدہ پیش کرتا ہوں مدہ پیش کرتا ہوں تیرا میرا ملنا ہوا تو ملنا ہوا تو گڑھنے لگے افسانے لوگ گڑھنے لگے افسانے لوگ ملنا ہوا تو آج مدہ پیش کرتا ہوں مدہ پیش کرتا ہوں دوسرے مصرے کا پیمنٹ آپ نے پہلے مصرے میں کر دیا تھا لیکن میں شیر پڑھتا ہوں اعتماد کے ساتھ کیا آپ نے سماتے اور آپ کی محبتیں ہم تک پہنچیں گی پیش کرتا ہوں بہتر جائے ارشاد کڑھنے لگے کہ تیرا میرا ملے نہ ہوا تو کڑھنے لگے افسانے لوگ اور شیر پیش کرتا ہوں بہتر ہے خاص ہاتھ اٹھاؤ کس کو سولی چڑھ پاؤ قتل کی سادش میں نکلے ہیں سب چانے پہچانے لوگ قتل کی سادش میں نکلے ہیں سب چانے پہچانے لوگ نہیں ہمیں کسا کسا کے مور میں تو نہیں ہے نہیں نہیں کسا کسا مواملہ نہیں ہے آپ تو آپ پڑھ سکتے ہیں میں گیت پڑھوں گا لیکن میرے بھائی تھوڑا تھا مشاعرہ جس کے لئے یہ مشاعرہ کیا گیا ہے اس لئے محنت کی گئی ہے تو میں گیت آپ کے حوالے کروں گا میں انشاءاللہ گیت پڑھے بگر نہیں جانا ہوں گا لیکن تھوڑا سی شاعری تو آپ تک پہنچائے بیش کرتا ہوں مطلعہ بتا رہے خاص طماعت فرمائے چھے پڑھے 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 ہمیشہ سونے آنگن میں گھوٹی تلی بھیج دیتا ہے ہمیشہ سونے آنگن میں میری بہت ہی عزت ماں پالی جناب میرے بہت ہی بھاپی بھی کہتا ہوں میرے بہت باوکار شاعرہ ہیں مہدرمہ شبین عدیم صاحب تشریف فرما ہے ابھی تک جو شاعر یہاں پر آیا اس نے عورت کے دوسرے پر بات کی لیکن دوستو جب ہماری اسٹیج جب ہمیں یہ پتا ہے کہ ہماری اسٹیج پر عورت ہے تو ہمیں جو عورت کا جو تقطوں سے وہ باعمال نہ ہونے پائے شیر پیش کرتا ہوں مہدرمہ میرے مہدرمہ ڈاکٹر رنفی صاحب تشریف فرما ہے میں ان کی دعائیں چاہتا ہوں میں دوستہ خاص مسئلہ پیش کرتا ہوں اسے معاف کریں جی بھری بھری یہ ہے ہمیشہ سون آنگن میں وہ دتلی بھیج دیتا ہے ہمیشہ سون آنگن میں ہمیشہ سون آنگن میں وہ دتلی بھیج دیتا ہے خدا جب خوش بہت ہوتا اے بیٹی بھیج دیتا ہے خدا جب اے بیٹی بھیج دیتا ہے خدا جب دوست مرین آواز بہت متاثر ہے لیکن یہ مشاعرہ مولانا قاسم صاحب نے بتایا کہ اس شخصیت کے نام ہو رہا ہے جس کی نظامت میں میں نے پہلا مشاعرہ پڑھا ہے مہترم انور جلال پوری صاحب کی یاد اور اس لئے میں حاضر ہو گیا بس تھوڑی دیر آج میں خدمت کرنی ہے بدوں نے خات پیش کرتا ہوں کہ شکم کی آگ لگتی ہے تو پھر رو کے نہیں رکتی شکم کی آگ لگتی ہے تو پھر رو کے نہیں رکتی مقاطر گھر کے بچوں کو سعودی بھیج دیتا ہے مقاطر گھر کے بچوں کو سعودی بھیج دیتا ہے مقاطر گھر کے بچوں کو مقاطر گھر کے بچوں کو رب کے بھروں سے تنہاں گئیں ہزاروں سے ہزتے ہزتے گزر گئے انکاروں سے لیکن اب آپ کے ہاں کھولیں چاہیئے میں سچ بات کہہ جا رہا ہوں رب کے بھروں سے تنہاں گئیں ہزاروں سے ہزتے ہزتے گزر گئے انکاروں سے ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں کہ جو بازی مار گئے ٹوٹی تلباروں سے بازی مار گئے ٹوٹی تلباروں سے میں چاہتا ہوں یہ پر پورا مجمل زوردار تعلی بچائے تاکہ جس کی ہاتھ پندے ہوئے ہیں وہ بھی کھل جائیں یہاں سے مشارہ مشارہ ہو جائیں پیش کرتا ہوں بدلے خاص سماعت فرمائیں کہ ظلم کی جو ہے عمر دراز نہیں ہوتی نہیں ہوتی چیل بہت دوڑنے سے باز نہیں ہوتی نہیں ہوتی ظلم کی جو ہے عمر دراز نہیں ہوتی چیل بہت اڑنے سے باز نہیں ہوتی مظلوموں کو مارنے والے شیطات اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی واہ واہ کیا کہنا نہیں ہوتی اندر کی لوگ جا کے اور جو نیچے بیٹھے وہ بھی جا کے ہیں نہیں نہیں سب جاگ رہے ہیں کابش سب جاگ رہے ہیں لوگ تھوڑے سے بوجھل ہو رہے ہیں میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا قاسب صاحب نے کمیٹی کی جن صاحب کو چائے لینے کیلئے پھیجا ہے وہ بہت دیر کے لئے لوٹے نہیں ہیں اگر چائے گل نہ پا رہی ہوں تو اس میں تھوڑا سا پپیتہ ڈابنا ہے گلنے میں آسانی ہو جائے گ جلدی سے لے کر آ جائے